مرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم بیترک ڈاکٹر فراس کلیشی واک ایک جز آپ سے مخاطب ہوں آج میرے پاس ایک پیشنٹ آئے ہیں بہت دور سے ان کو کسی نے ریفر کیا چونکہ میرا جو ایری آف انٹرس کے اس میں میدہ و گردہ جگر اور باوسیر کے امراض ہیں تو وہ پیشنٹ میدے کے حوالے سے آئے انہوں نے مجھے ایک پرچی دی ہے جو دیکھ کر میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس ڈاکٹر صاحبان صاحب جو ہیں ہم کسی بھی ڈاکٹر کے اگیز بات نہیں کرتے ہیں کسی سسٹم کے اگیز بات نہیں کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی مگیگل جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے سینٹیفک اپروچ ہوتی ہے وہ اس پر کام کرتا ہے یہ بالکل غلط ہے آپ کسی بھی مریض کی اس طریقے سے مگیگیشن نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک مریض کو فیلتوری بھی دے دی گئی ہے بربرس بھی دے دی گئی ہے کیل سیکس کیل ایک اور آر ون اس کے لئے مطلب کہ کوئی ایسی دوائی دی چھوڑی جو انفیکشن سوزو انفلمیشن کے حوالے سے نہ ہو تو سب سے پہل ایک ڈاکٹر کے یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کو ڈائیگنوز کریں دین آفتر ڈائیگنوز آکارڈنگ ٹو سنکٹم جیسے ہمپیترک طریقہ ہے اس کو اس کا علاج کریں کسی بھی ایسی ڈاکٹر سے میکڈیسن جب لیں آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ کو ایک بندل بند کا میکڈیسن کا دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جویں وہ ایک طرح سے کسی سٹور کو کسی سیکٹ اپ کو رن کر رہے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر دعا کی انتہائی قلیل مقدار دیتا ہے اور ایک ریزنیبل میکڈیگیشن کرتا ہے انہیں کہ وہ عدویات وہ دے گا جو اپروکسیمیٹلی دو سے تین ہو جائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہے میں کسی اتائی کی یا کسی نیم حکیم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے اور ڈاکٹر صاحبان سے جو چونکہ میرے بہت سارے ڈاکٹر ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے یہ چیزیں اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ مریضوں کے لیے یہ اگاہی مہم ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنسیدر کریں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں آپ ایک مریض کو اگر اس کو مسئلہ ہے اور آپ اس کو سات قسم کی دوئیے دے رہے ہیں اس میں تو بیسے کوئی کام کرے گی ڈاکٹر کا کیا ہے ڈاکٹر نے چار سال جو ڈگری کی ایک سال آس جاپ کی اس نے جو ورک کیا جو نام بنایا ہے وہ اس نے کس میں کام کیا ہے اس کا اپنا کیا پہچان ہے اس کی یہ تو کمپنیوں کی چیز آپ دے رہے ہیں آپ مریض کا علاج کریں اور اس کی علاج علامات کے مطابق کریں ایک ٹھیک ہے آپ کمپاؤنڈ تراپی دیں اچھی چیز ہے جو اس کو نہیں سمجھا رہی کلاسیکل کی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بنا سیکھ لیتا ہے بہت ساری چیزیں آپ وہ تراپی کریں لیکن میں ایک ڈاکٹر صاحب کی در وہ پوست بھی ترمیان میں لگا دوں گا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ گئی غلط بات ہے آپ لوگ اس چیز کو آوائل کریں اور ایسے ڈاکٹر سے مریض جو ہوتا ہے آپ لوگ پڑھے لکھیں جو کہ ہمارے پیشنگ بھی ہوتے ہیں وہ ویل ایڈوکیٹرٹک ہوتے ہیں تو جب ڈاکٹر آپ کو ایک بندل باندھ کر دوائیوں کا دے تو آپ پوچھا کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس دوائی کے بعد کھانا کس وقت کھائیں موسیقی